بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان وسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پوروگرام رمضان کی برکتیں الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المنسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین روزے کی برکتیں سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم جس نے مکہ مکرموں میں مائے رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا مویسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ اس کے لیے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک علام عزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک علام عزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے لہٰذا جو شخص رمضان نے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے نیت سے قیام کرے یعنی تلاوی پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی مانے جنا آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا یعنی سوائے روزے کی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اللہ پاک کا مرید رشاد ہے بندہ اپنے خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ تر کرتا ہے روزہ دار کے لیے خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت روزہ دار کے موں کی بھوم اللہ کے لدیق مشک سے زیادہ پاکی ظاہر ہے اللہ پاک مائے رمضان میں روزانہ افتار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے عزاد بھرمادہ ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم معاقی ہو چکا تھا نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمرات کو گروہ آفتاق سے لے کر جمعہ کو گروہ آفتاق تک کی ہر گھڑی میں ایسے دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے عذاب کیا جاتا ہے جو عذاب کے حق دار قرار دیے جائے کیونکہ ہوتے ہیں ناظرین آپ نے سنا روزے کی برکتوں کا حوالہ روزے کی برکتیں سنی ناظرین آپ نے آپ سے زیادہ چاہم گا جس نے گھر چینل سسکرائب نہیں کیا کمنٹی بھرے شیئر بھرے موسیقی